تو پانچ پتھر ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر کسی کو راس آ جائیں اگر کسی کو راس آ جائیں تو نوٹوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے فیصلے اچھی ہوں گے چیزیں بہتر ہوں گی پینک نہیں ہوں گے پریسائز ہوں گی لک اچھی ہو جائے گی آپ آٹومیٹیکلی کامیاب ہوتے جائیں خاص طور پر یہ بندے کو اعتماد دیتا ہے اعتماد دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں کریٹیوٹی بڑھاتا ہے فینینشلز کو سیٹل کرتا ہے لکھ ٹھیک کرتا ہے زیادہ خطرناک پتھر کیونکہ یہ آپ کی انرجی کو اس طرح جینلائز کرتا ہے کہ آپ اگر یہ آپ کو راس نہیں نہ آرہا تو آپ سے فریقونٹ غلط فیصلے کروا کے آپ کو زمین پہ بھی لے آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدی ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں حیدر جعفری صاحب اسٹرولوجر ہیں علم العداد کے ماہر ہیں روحانی علم بھی رکھتے ہیں جعفری صاحب سے آج میں نے کوئی بات کرنی ہے جی آپ کے لیے آپ کی زندگی میں پتھر کی کیا اہمیت ہے اور وہ کون سے پتھر پانچ پتھر ایسے ہیں جو آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے آپ کے رزق میں اضافہ کاروبار میں اور ترقیان دینے میں آپ کو فائدہ مند دے سکتے ہیں وہ پتھر پہننے کیسے ہیں ان کا استعمال کیسے کرنا ہے اور وہ پتھر اصل اور نکل کا کیسے پوچھنا ہے وہ بھی جعفری صاحب سے میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ پتھر اصل ہے یا نکل ہے جعفری صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام بھائی سر کیسے ہیں مالکہ بے انتہا کرم ہے کروڑ کروڑ شکر ہے سر یہ پتھر ہم کافی لوگوں کو پہنے دے سب سے پہلے میں ایک ارز کروں میں سب سے پہلے ہمارے ہاں یہ کانسپٹ ہے کہ جی فلان پتھر پالو تو فلان چیزیں ٹھیک ہو جنگیاں فلان پتھر پالو جیسے میں ابھی آپ کو یہ بھی بتانے جاروں کہ پانچ پتھر جو پیسہ کھنچتے ہیں وہ کیوں کھنچتے ہیں کیسے کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بڑی سیدھی سی اور کلیر سی بات یہ ہے کہ پتھرانے کھنی کرنا کچھ نہیں کر سکتے پتھر ہوتے کیا ہیں ان کے اندر کونسی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اثر کرتے ہیں تو دیکھیں کرتا واحد کارساز اللہ اور کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے ہر وہ چیز جو انسان کی بیٹرمنٹ کیا ہے انسان کے اردگرد اسی دنیا میں رکھ کے بھیجی ہے کرسٹلز پتھر میٹل منرلز یہ سارے ایک پروسس کے تیاد بنتے ہیں ایک پروسس کے تیاد بنتے ہیں وہ پروسس کیا ہے کہ ایک خاص قسم کی انرجی خاص قسم کے حالات میں خاص قسم کی کیمیکل ایکویشنز کے ساتھ زمین کی تہہوں میں پڑی رہتی ہے سینکڑوں سال اور پھر وہ انرجی ایک شکل لے لیتی ہے ایک ذائقہ لے لیتی ہے ایک رنگ لے لیتی ہے کرسٹلز بن جاتے ہیں منرلز بن جاتے ہیں کیمیکل جو ہے وہ چیزیں بن جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک خاص انرجی پرسانفائے ہو جاتی ہے جب انرجی پرسانفائے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سینکڑوں سال ایک خاص حالات میں رہی ہے تو وہ جو انرجی جس نے شکل لی ہے وہ اپنی سب سے زیادہ ایکٹیو پوزیشن میں وہاں موجود ہے ایک خاص انرجی خاص حالات خاص کیمیکل ایکویشن وہ اپنی سب سے زیادہ بیسٹ پوزیشن کے اوپر وہ موجود ہے اب اس پتھر کو نکال لیا ہے آپ نے پہن لیا ٹھیک ہے خاص کیونکہ یہاں پہ ہاتھ اور پاؤں مطلب آپ جب جو ہے وہ پڑھتے ہیں اکوپینچر وغیرہ تو ہاتھ اور پاؤں یہ جو ہے نا آپ کی دو چیزیں ایسی ہیں جہاں پورے باڈی کی تمام سسٹم تمام جو ہے نا بیماریوں کے چیزیں یہاں ہوتی ہیں ہاتھ پہ اور پیر پہ ٹھیک ہے وہ جو ہم پیروں کو دبا کے اپنے پیٹ اور یہ چیزیں یا کو کر دیں وہ جو ہے اب جب آپ خاص انگلی میں وہ پتھر پہنتے تو اس کی انرجی اس کا مطلب ہے کہ اٹموس لیول کی آپ کی باڈی کے ساتھ ہے اب اس انرجی نے ٹریول کیسے کرنا ہے تو وہ انرجی آپ کے ہورائزن میں بھی ہے وہ وہ یووی لائٹس ہوں وہ روشنی ہوں وہ مختلف سٹار کی انرجیز ہوں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اور جن کو آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ اس کے اوپر پڑھیں گے یہاں سے وہ ایکٹیویٹ ہو کے آپ کی باڈی میں انجیکشن کی طرح جانا شروع ہوگی ایک دن دو دن مہینہ دس دن پندرہ دن وہ اپنا آہستہ 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 سر کرنا شروع کریں گے وہ انٹریکٹ کہاں سے کرتی ہیں وہ آپ کے برین نیورانز یا ہارٹ نیورانز انٹریکٹ کرتی ہیں اب برین نیورانز نے آپ کی باڈی کی موومنٹ سوچنے کی صلاحیت ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے تو جب اس نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو اس کے اندر اس نے آپ کے اندر کچھ ایسی چیز پیدا کر دی نہیں یہ نہیں آپ کے فیصلے اچھے ہو جائیں گے پیسے کمالیں گے آپ پینک نہیں ہوں گے آپ جذباتی ہو کے فیصلے نہیں کریں گے آپ ڈٹ کے کام کریں گے آپ کی پریکٹکیلٹی بڑھ جائے گی آپ پیسے کمالیں گے پتھروں نے پیسوں کی بوڑیاں لے کے نہیں آنا کہ پائے جا نہ پھڑو کی قدیر صاحب میں تو ڈاو پتھر ہیں جڑا تو نہیں پایا سی اب بوڑیاں پھڑو تو جاؤ یا چی کرو یہ نہیں ہوتا فیصلے اچھے ہوں گے چیزیں بہتر ہوں گی پینک نہیں ہوں گے پریسائز ہوں گے لک اچھی ہو جائے گی آپ آٹومیٹیکلی کامیاب ہوتے جائیں پتھروں نے کچھ نہیں کرنا چھیک ہے یہ میں نے اس لیے یہ تفصیل بتائی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ this is what we are talking about اللہ نے مسبب الاسباب ہے وہ اس نے اسباب بنائے میں اس کے بنائے ہوئے اسباب سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا یہ آپ کا کام یہ آپ کا کام ہے میرا کام بتانا ہے میرا کام منا میرے والوں ساری دنیا پتھر پال ہے میرے والوں ایک بھی نہ پائے منو ہی لگے اب وہ بابوں نے وہ ملنگوں نے پچاس پچاس پتھر یہاں پچاس ادھر دو سو ادھر پہنے ہوتے ہیں تو وہ تو پریزیڈنٹ ہونے چاہیے انہاں نکاکی بھی نہیں ہو رہے ہیں اندھا ہاں ہو ٹھیک ہے بالکل الٹا وہ مطلب وہ اس لیول کے اوپر بھی نہیں ہوتے جو عام لوگوں کا لیول ہوتا ہے کرنا اللہ نہیں ہے اللہ ہر ایک کو اپنی جو ہے نا اس کو دیتا ہے لیکن بات اتنی سی ہے اس لیول کو سمجھیں اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو کائنات کے مالک نے بنائے ہوئے ہیں اس باب اس سے فائدہ اٹھانا ہے اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کی طرح جس کے اوپر میں آنا چاہوں پانچ پتھر ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر کسی کو راس آ جائیں اگر کسی کو راس آ جائیں تو نوٹوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے یہ اس کی وہ والی چیزوں کو ایکٹیو کرتے ہیں جسے پیسہ کمایا جا سکتا ہے پانچ پتھر لیکن اس کو ان جرنل سٹارز کی بنیاد پر نہیں ہوتا یہ سارے کے سارے جتنے پتھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے پرسنل ذائچے کے مطابق ہوتے ہیں آپ کے پرسنل ذائچے کے مطابق اگر آپ کو یہ پتھر راس آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ورنہ جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اب جیسا کہا جاتا ہے کہ جی کوئی دولت خوشحالی کے لیے پتھر ہوتے ہیں اگر پوزیٹیو اثرات آ جائیں تو میں نے وہ ساری تفصیل آپ کو بتا دیئے اب ایک ایک کر کے ان کے نام لیتے ہیں بتاتے ہیں سب سے پہلا ہے جی ایمرل ایمرل کو میسم رائزنگ سٹون بھی کہتے ہیں اور ایمرل کو میجیکل سٹون بھی کہتے ہیں اس کا کلر بھی سار سار بتا دیئے گرین کلر ہوتا ہے اس کا اور بڑا خوبصورت سا گرین ہوتا ہے ایمرل جو ہے یہ پرانے جتنے ریلیجنز ہیں جیسے میسوپٹیمینز کا ہے ایجپشنز کا ہے تو ان میں ایمرل جو ہے وہ ان مورتیوں میں استعمال ہوتا تھا جن کی پوجہ کی جاتی تھی اور یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو آپ کے ویجن کو آپ کے وزڈم کو بڑھاتا ہے اور دوسرا جیسے راس آجائے اس کے پاس پیسوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے یہ جو ہے یہ آپ کے فیصلے میں بار بار کہہ رہا ہوں فیصلے آپ سے اچھے کرواتا ہے تو خوشخالی آتی ہے مالی ترقی کامیابی کو کھینچنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن اگر آپ کے پرسنل برس چارٹ میں یہ میچ کرے تو پہنے ورنہ نہ پہنے یہ نقصان بھی دے سکتا ہے سر کوئی ہے کونسی انگلی میں پہننا چاہیے وہ ہر بندے کا نا پرسنل چارٹ میں ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں کہ جی یہ گلے میں پہن لیں یہ فلاں انگلی میں پہن لیں فلاں ہاتھ میں پہن لیں دائے میں پہن لیں بائے میں پہن لیں بریس لٹ میں پہن لیں گلے میں پہن لیں یہ ہر بندے کا پرسنل ہوتا ہے میں یہاں بتا دوں کسی نے گلچ راس ناندہ ہوئے دوسرا جو پتھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے کھینچنے کے لیے سب سے زیادہ جو توپ کے جو انا سٹارز ان میں سے یہ کہے تو وہ ہے سٹرین سٹرین جو ہے اسے ہم سپینش ٹپیس بھی کہتے ہیں اس کو سنیلا بھی کہتے ہیں سنیلا کلر کلر یہ گولڈن لائم یہ لائم ٹپیس جسے کہتے ہیں وہ لائم کلر کا ہوتا ہے یہ گولڈن بھی نہیں ہوتا یہ لائم شیڈ لائمن لائم شیڈ کا یہ گولڈن ٹپیس سے ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ لائم کلر کا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سن سٹون کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے حالانکہ یہ سن سٹون نہیں ہے لیکن یہ سن سٹون فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کا تعلق سورج سے ہے اور اس کے اندر گرمی اور پوزیٹیو دونائی کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے یہ روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے یہ دولت کے لیے تو خاص طور کے اوپر انڈین میتھ میں جہاں پر لکشمی کا ذکر کیا جاتا ہے یا کبیر کا ذکر کیا جاتا ہے جو مطلب وہ پوری دنیا کے پیسوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ پیسوں کی دیوی ہے لکشمی دیوی جیسے ہمیں انڈین میتھ کی بات کریں تو یہ کبیر کا پتھر مانا جاتا ہے یہ کبیر سے ریلیٹڈ ہے وہ جو دنیا کے پیسوں کو منیج کرتا ہے نا انڈین میتھ میں تو یہ کبیر کا اسے کبیر لاک بھی کہتے ہیں تو یہ پیسوں کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ بندے کو اعتماد دیتا ہے اعتماد دیتا ہے کہ میں جو کروں ٹھیک کروں کریٹیویٹی بڑھاتا ہے فینینشلز کو سیٹل کرتا ہے لکھ ٹھیک کرتا ہے اور خاص طور کے اوپر اس کے اندر خاص قسم کی شائن ہوتی ہے یعنی آپ کو یہ جو سنیلہ ہے نا یہ لائم ٹوپیز ہے اس کے اندر سے نا ہلکی ہلکی بہت ہلکی ہلکی سی لائٹ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یعنی یہ آنے والی لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کرنو ٹائپ اس کے ٹھیک ہے تو اس کی جو کرنے ہیں نا وہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی کی کرنے اس کو کری ہوتی ہیں اگر یہ ذائچہ سے میچ کریں میں بار بار ایک ہی بات کروں اگر آپ کے پرسنل ذائچہ سے میچ کریں اور یہ راس آجائے اور آپ اس کو پہن لیں تو پیسہ ایسے آتا ہے وہ پجابی دیچی کو ساڑھی مثال ہے کہ این جاندہ ہے جو میں نے ریج شاپر آندر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسرا سٹون ہے روبی وہ روبی جو ہے نا یہ بھی بہت پاور فول ہے اور اس کو ویسے دولت کا شرافت کا اور پاکیزگی کا پتھر بھی کہا جاتا ہے یعنی پرانے جتنے دنیا کے ریچولز تھے روبی جو ہے پاکیزگی کی علامت مانا جاتا ہے تو اس میں یہ شرافت کی نجابت کی پاکیزگی کی علامت ہے مالی خوشحالی لیڈرشپ کوالٹیز اصل میں یہ کر رہا کرتا ہے آپ کے اندر اندرونی طاقت کو بڑھاتا ہے فائنینشل سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جاتا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ پاور دیتا ہے اور لیکن روبی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اگریشن لائتا ہے غصہ بھی بڑھا دیتا ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ میچ کیے بغیر نہ پینے تو بہتر ہے اور سب سے زیادہ خطرناک پتھر جسے ہم مانتے ہیں چوتھا پتھر جس کی بات کرنے جانا ہوں سب سے زیادہ خطرناک پتھر کیونکہ یہ آپ کی انرجی کو اس طرح جینلائز کرتا ہے کہ آپ اگر یہ آپ کو راس نہیں نہ آرہا تو آپ سے فریقونٹ غلط فیصلے کروا کے آپ کو زمین پہ بھی لے آتا ہے یا تخت یا تختہ بلو سفائر نیلم کہتے ہیں کہ نہ پینے لیکن یہ اس کے ساتھ ایک چیز ہے یہ لائلٹی کا پتھر ہے یہ وفاداری کا پتھر ہے یہ اللہ سے جھٹنے کا پتھر ہے یہ استحکام کا پتھر بھی ہے اگر یہ راس آ گیا تو یہ آپ کو بہت اوپر لے جاتا ہے انڈین میتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بلو سفائر ہے نا یا آپ کو ٹاپ آف دا ورلڈ پہ لے جاتا ہے یا زمین سے چھے فٹ نیچے لے جاتا ہے اچھا کیا بات ہے نیلم اور اتنا پاورفول ہے بہت پاورفول ہے سرمایہ کاری بہت سو بردست ہوتی ہے اگر آپ کو یہ بلو سفائر راس آتا ہے تو اس کو پہننا اتنے بڑے فائدے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ کے لیے اتنا فائدہ دیتا ہے اتنی چیزیں دیتا ہے یہ اگر آپ کے ساتھ میچ کر جاتا ہے نا تو ضرور پہنے لیکن اگر میچ نہیں کرتا تو بالکل مت پہنے زائچہ ضرور دیکھنے زائچہ کے بغیر نہ پہنے یہ پیسے کو تو ایسے کھینچتا ہے حکومت کے لیے خاص طور پر یہ اسے کہتا ہے رولر سٹون ہے یہ بہت کمال کا ہے جیسے آپ نے اکسر کہانیاں کوئی نور کی بھی سنی ہو ڈائیمنڈ بھی ہوتا ہے لیکن ڈائیمنڈ پیسے کے لیے نہیں ہوتا ڈائیمنڈ کا اور طرح ہوتا ہے بلو سفائر ڈائیمنڈ ہی کی فیملی سے اس کا تعلق ہے سفائر کا ڈائیمنڈ فیملی سے تعلق ہے ڈائیمنڈ نہیں ہے لیکن ڈائیمنڈ فیملی سے تعلق ہے یہ کافی مہنگا بھی ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے لئے بہت اچھا اب پانچمہ سٹون جو ہے وہ بھی اسی فیملی کا سٹون ہے دیٹیز یلو سفائر اچھا پہلے بلو تھا اب یہ یلو ہے یہ یلو سفائر ہے یہ پتھر خاص طور کے اوپر روحانی طاقتوں کا پتھر مانا جاتا ہے یعنی ایجپشن میتھ میں جو ان کے جادوگروں کے بوت ہوتے تھے یا جو جادوگروں کی چیزیں ہوتی تھی یا ان کی جو پرانی مورتی ہیں جس میں ان کے ریلیجیس گارڈز تھے ان کا جو تاج ہوتا تھا وہ یلو سفائر کا ہوتا تھا یلو سفائر اچھی قسمت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے یلو سفائر نیگٹیوٹی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے یلو سفائر جو ہے اس کو نیچرلی جو ہے وہ دولت کا رول کا پتھر مانا جاتا ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ آپ کو پوزیٹیو نیگٹیو کسی بھی طریقے سے کامیاب کرا دیتا ہے لیکن اگر اس نے پوزیٹیو طریقے سے کامیاب کرایا تو ٹھیک ہے ورنہ ظالم ہو جائیں گے آپ نیگٹیوٹی میں سے دے جائیں گے ظالم لوگوں کو پٹھا بٹھا کے آپ کامیاب ہو جائیں گے اس کامیابی کا فائدہ لیکن اس کا یہ جو یلو سفائر ہے نا یہ دھوپ جیسا یلو ہوتا ہے وہ پکا پیلا رنگ نہیں ہوتا تھا تو یہ جو نا یہ فروانی رزق کا پتھر مانا جاتا ہے کامیابی کا پتھر مانا جاتا ہے پلاننگ کا پتھر مانا جاتا ہے اچھی کسمت کا پتھر مانا جاتا ہے عروج کا پتھر مانا جاتا ہے پیسا ہی پیسا بہت یلو سفائر اگر آپ کو راس آ جاتا ہے یہ دو پتھر دونوں بلو سفائر اور یلو سفائر سپیشلی اور بلو سفائر سب سے زیادہ اور یلو سفائر سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ بھی لاسکتے ہیں اور دباؤ بھی لاسکتے ہیں یہ پانچ پتھر جو ہے نا اگر آپ کو راس آ جاتے ہیں آپ نے یہ پتھر پیانا ہوئے اس میں جی یہ تو ویسے ہی ہے یہ پہنے میں یہ اوریجنل سٹون ہے یہ تو بروچ میرا شوق ہے تو میں اس کو میری زندگی میں بروچس کا مجھے بہت شوق ہے ایک پرفیوم کا بھی بڑا شوق ہے پرفیوم کا بروچس کا اور کہیں کہیں گھڑیوں کا یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ جو ہے وہ مجھے کرا دیتا اس کی مرضی ہے وہ نہ کرایا تو بروچس میں نے اکثر لگایا ہوتے ہیں اور میں نے اکثر یہ مطلب خاص طور پر کسٹمائز ڈیزائن کراتا ہوں جیسے ہوں میں نے اکثر لگایا ہوتا شاید آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا فائر ڈریکن میرا چینیز زاڈیک میں زاڈیک سائن ہے تو میں نے اپنا وہ فائر ڈریکن اپنے جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کے اوپر لگایا ہوتا اپنے ویس کوٹ کے اوپر یا کوٹ کے اوپر سائیڈ پر لگاتا ہوں مجھا اس کو جعفری صاحب رائٹ ہینڈ میں گھڑی بھی پہنتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تھا یہ رائٹ ہینڈ میں پہنے کیا وجہ ہے کہتے ہیں میرا شاک ہے میں ہمیشہ رائٹ ہینڈ پہ ہوں کیونکہ آپ دور پر مرزوں سے وہ اس در پہنتے ہیں وہ یہاں پہنے سے وہ پہنتے ہیں مگر یہ میں نے پوچھا ہے یہ اس کی بھی کوئی لوجک ہے یا کہتے ہیں شاک ہے میرا شاک ہے میں تریکہ بھی ہوتا کچھ چیزوں کو منیج کرنے کا لیکن یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ڈرائٹ ہینڈ میں ہی پہنی ہے گھڑی پتہ نہیں کیوں مجھے عادت ہے کہ جس حادثے میں کام کر رہا ہوں اس ہی عادت کے اوپر ٹائم ہو اچھا ٹھیک ہے لوجک پتہ لگے عادت میری ہے بس اس میں کوئی اتناکوس میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو کرتا ہوں ویسے ہی کیونکہ کچھ پتھروں کا زیادہ پتھروں کا شوق نہیں ہے میں پتھروں سے زیادہ خود اپنی ذات کے اوپر رہا میں نے آپ کو کہا تھا میں میٹرویٹس اور اس کے اوپر کام کرتا ہوں وہ میں نے پہنا ہوتا ہے وہ میں نے ایک پینڈٹ ہمیشہ پہنا ہوتا ہے وہ میں نے گلے میں پہنا ہوتا ہے اور وہ مجھے پتا ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے والدین کے لیے وہ میں نے منگوائے میں وہ میں نے پہن کر رکھا ہوتا ہے میں لوگوں کی انیرچی سے کام کرتا ہوں تو مجھے اپنی پروٹیکشن تو کرنی ہے یہ پتھر میں شوق سے پہنتا ہوں سیدھی سی بات ہے یہ میرا ایک بس ایک ہی بس آپ نے اس کی کہانی مجھے بتائی تھی اللہ نے کہا ہے دے دیتا ہوں نے نا دب دیتا ہوں ہی گسی کی کر لینا لیکن مجھے اس کا شوق ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ دو چار یہ پتھر میں ویسے شوق سے پہنو ہاں میں نے یہاں ایک چھوٹا پتھر پہنا ہوتا تھا وہ میرا بہت اچھا بڑا خوبصورت اور بڑا مہنگا پتھر تھا میں نے کسی دن اتار کے جیب میں ڈالا وہ گم ہو گیا پھر میں نے پنوایا ہی نہیں سر یہ چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو پتھر راس آ جاتا ہے مگر وہ پتھر وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ سے گر گیا گم ہو گیا ہوتا ہے میں نے بھی آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جیب میں رکھی اتار کے اور پھر جیب میں ملی نہیں حالانکہ میں گھر میں ہوں وہ کہیں بار گیا نہیں ہوتا ہے قدرت کی مردی ہے ہمارے اردگر سپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں سمجھانے کی لمبا کام ہے پھر کبھی سے بہت شکریہ سر آپ کو پانچ پتھر بتائیں جس میں قسمت آپ کے پر مہربان ہو سکتی ہے مگر وہ پتھر تب تک نہ پہنے اگر وہ آپ کے ذائچہ میں نہیں ہے اگر ذائچہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو پھر وہ پتھر آپ کو فائدہ دے گا نہیں تو وہ پتھر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے بہت شکریہ سر سلام پاکستان